بسم اللہ الرحمنی ناظرین آہ یہ جو عوام کی جو آواز ہے وہ پہنچ سکے اور عوام کیلئے کوئی اقدام کوئی بندہ کوئی محکمہ وہ اپنا جو ہے نا فرض ادا کرسکے اور لوگوں کے یہ مسائل جو ہے وہ حل کرسکے ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کوئٹا شہر کی یقینین کوئٹا شہر آہ انیس سو پینتیز زلزلے کے بعد صرف پچاس ہزار نفوس کیلئے ترتیب کر دیا گیا تھا جبکہ اس وقت آبادی جو ہے وہ تیس لاکھ سے بھی تجاوز آہ کر چکی ہے اور آہ آہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے آزلاز سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ خریداری کے لیے اور خصوصاً عید کی دنوں میں تو یہ آبادی اور مزید بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر آہ اب بھی اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے انسانوں سے زیادہ یہاں پہ گاڑیاں گونتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو دوسرے آہ سوبوں سے آہ بکاری آتے ہیں یہاں پہ بیک مانگنے کیلئے اس کا برمار ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کہ وہ اس کے رکھتام کریں لیکن وہ بھی ناکامی کشکار ہیں اور ڈی سی صاحب بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کر رہے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنیسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ بھی اقدام نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہے وہ نماز پڑھنے کیلئے جب مسجد میں جاتے ہیں تو تب بھی پریشان ہوتے ہیں اور واپسی جب نکلتے ہیں تو پھر بھی اس کے کپڑے وغیرہ جو کینچ رہے ہوتے ہیں وہ جو بکاری ہوتے ہیں اس سے بھی لوگ پریشان ہیں اور ساتھ ساتھ میں اکثر اوق جو ہے خواتین کے پرس چینے جاتے ہیں یہی لڑکے یا یہ بچے یا وہ خواتین باگ جاتی ہیں کہ جو بعد میں جو ہے ان کے جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی حق وہ بھی کوئی ادا نہیں کرتا ہے جس طرح گورنمنٹ حکومتی ادارے اور اس کا افائی آر تک نہیں ہوتا ہے تو آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پہلے پورشن میں بکاریوں کے حوالے سے کہ ہمارے جو کوٹا کے شہری ہیں موزہ شہری ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور دوسری پورشن میں ہمارا نمائندہ میرے ساتھ ہوگا وہ ہے حمید اللہ شیرانی تو ہم ہدہ جو روڈ ہے ہدہ جیل روڈ ان کی جو آبادی ہے اطراف ہے گنجان آباد علاقہ ہے وہاں پر وہ کڑے ہوں گے وہ وہاں کا مسئلہ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے بھی کوئیٹہ جو یہاں پہ جو شہری موجود ہے ان کے پاس چلتے ہیں کہ کوئیٹہ کے میں جو اس وقت بکاری یہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم ڈونڈیں گے کہ اگر علماء کرام بھی ملے تو دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے آئیے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم خانجی کیسے ہیں خانجی یہ بتائیں اس وقت اگر کوئیٹہ کو دیکھا جائے ایک تو آبادی زیادہ ہے تیس لاکھ آبادی ہے اس وقت جبکہ یہ شہر جو تھا پچاس ہزار نفوس کیلئے بنایا گیا تھا اب تو انسانوں سے زیادہ گاڑیاں پھر رہی ہیں رکشے پھر رہے ہیں ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ خیرات میرات والے جو آکے یہاں پر دوسرے سوبوں سے یہاں پہ آتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں اور ساتھ میں چھڑ لیبر کے حوالے سے کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں میں نہیں بلکہ دنیا میں انسانوں میں ڈسپلن نہیں ہے اگر ہم میں ڈسپلن ہوتا تو ہمارے غریب لوگ جو یہاں پہ سوال کرتے ہیں آلانکہ سوال جو ہے وہ اسلامی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ سوال حرام ہے سوال جو ہے کوئی بھی نہیں کرے کیونکہ پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ سارے جو نمتے ہم نے ان کے لئے پیدا کیے ہیں وہ آئی سے ہی رہے جائیں گے وہ اپنے استعمال میں نہیں لاسکیں گے لیکن یہاں پہ لوگوں میں اتنا شعور کسی نے بھی کوشش نہیں کیا ہے کہ ان لوگوں میں اتنا شعور ڈالے کہ کم از کم یہ سوال جو ہے نا یا آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ پکیر لوگ پرتے رہتے ہیں خیرات مانگتے ہیں روڈوں پہ پرتے ہیں اور لوگ جو ہیں بغیر ڈسپلن کے جو ہیں اپنا زندگی گزار رہے ہیں میرا خیال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں بقاعدہ طور پر صبح صویرے مختلف گاڑیوں میں جس میں لینڈ کروزرز بھی شامل ہیں کہ اس میں ان کو لاکھے مختلف چوکوں پہ اتارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چوٹے چوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو دوپ میں یا سردی میں رکھا ہوتا ہے روڈ کی اوپر لٹھایا ہوتا ہے اور خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں یہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آیا جو ہماری حکومتی مشینری ہے وہ ناکامی کا شکار نہیں میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے مذہبی عالم جو ہے نا عالم لوگ جو ہیں وہ بھی مذہب کو جو ہے اپنے یعنی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تعلیم آسل کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یہ آلہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنا زندگی بسر کرے اور ایک منظم طریقے سے منظم طریقے سے جو ہے اپنا آلہ تعالیٰ نے جو نعمتے دیا ہے اس پہ جو ہے کام ہونا چاہیے اس پہ کام کرنا چاہیے حالانکہ حکم ہے آقامات ہے لیکن یہ ہمارے مذہبی عالم جو ہے وہ یہ نہیں بتاتی ہے وہ خود بھی جو ہے اس کو ذریعہ بناتی ہے اپنے کمانی کے لیے اپنے اس کے لیے اس لیے جو ہے سارا میں ان لوگوں پر ڈالتا ہوں سارا جو ہے نا ان کا ذمواری جو ہے ان لوگوں کا ہے کہ عالم لوگ عالم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کم از کم صحیح طریقے سے ڈلاور کرے وہ جو ہے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے ناظرین نے اس وقت میرے ساتھ ایک اور متور شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے اسلام علیکم پورا نام عبدالخالق عبدالخالق بلوچ پشتون کاکڑ پشتون کاکڑ اچھا کیا دیکھتے ہیں شہر میں اس وقت حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی شہر کی حوال ہے شہر کی بہتری کی حوال ہے شہر کی حوال ہے جو ہے بہت بہت سے بہتر ہے دس سار سے کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوا ہے وہی پرانی روڑ ہے وہی حال ہے وہی گندگی ہے بیروزگاری بہت ہے لوگ اب بیکاری بن گئے بے روزگاری کے وجہ سے بیکاری سے یعنی بیک مانگنے والے بیک مانگنے والے ہمارے کوئٹا شہر کی باسی ہیں یا دوسرے صبحوں سے آتے ہیں سندھ سے بھی آتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں یا کوئٹا کی باسی بھی ہے اس میں ماجر بھی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی روزگار ہے یا یہ واقعہ تن یہ لوگ جو ہے غریب ہے مسکین ہیں کچھ تو گورنمنی کی غلط پالیشیوں کے وجہ سے اگر گورنمن کی پالیشی صحیح ہو جائے تو روزگاری لوگوں کو روزگار میا کرے یا اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرے تاکہ یا ان کو مستقل جگہ دے ہوئے یا کاروبار پہ لگا ہوئے یا دکان پہ یا کسی آسٹل میں رکھے یا کسی یعنی یہ ذمہ داری جو ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہیں جن کو کروڑ روپے فنڈ ملتا ہے کہ آپ جائیں شہر کی بہتری اور بچوں کی بہتری کیلئے جو کام کریں تو وہ پیسے کہاں لگ سیں تو وہ تو جیبو میں جاتے ہیں علاقے اس پر خرچ ہونے کے بجائے جیبو میں جاتے ہیں جیبو میں چلے جاتے ہیں پیسے تو آئیے چلتے ہیں دوسرے سے بات کرنا کیا نام ہے آپ کا بشیر بشیر اور یہ ساتھ والے کا اسماعیل اسماعیل کب سے یہ خیرات اور یہ والا کسہ کر رہے ہیں یہ برش مرش اٹھا کے تین سال اچھا تین سال سے تو والد فوت ہو چکا ہے یا کیا چکر وہ گم ہو گیا گم ہو گیا نہیں یہ جوٹ بلتا ہوں صحیح بلتا ہوں وہ گردوں کا پریشنگ کیا ہوا ہے اچھا نہیں اس کو پتہ نہیں ہے ہمارا گردوں کا پریشنگ کیا ہوا مارا ہم بولا اچھا تو کیا سمجھتے ہو یہاں پر ایسے کون لوگ ہے جو آپ لوگوں کو استعمال کر رہے کہ جاو یہ خیرات مانگ گرد کا خرچہ ہمیں اس لئے کر رہا ہے خریم کر رہا ہے ہمارا بول وہ گم ہو گیا اچھا اس کا بول اور تمہارا تمہارا کیا مسئلہ ہے کون استعمال کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں اس کے لئے اچھا تو یہ صبح صبح جو گاڑیوں میں آتے ہیں آپ لوگ کو اتارتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ہم کون لوگ ہیں ہم لوگ بس میں آتا ہے اور بس میں جاتا ہے اچھا تو وہ کون لوگ ہیں جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ تو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ اتارتے ہیں اس کو خیرات مانگنے کے لئے بتا نہیں بس بتا نہیں نام کیا ہے حسین حسین ہاں آہ حسین حسین بیٹا یہ کیا خیرات مانگتے ہو نہیں پالش کرے گا آہ نہیں تو ساتھ میں خیرات بھی تو ہوتا ہے کوئی دیتا ہے خیرات آہ تو کیوں ہی خیرات مانگتے ہو پڑھتے کیوں نہیں ہیں تعلیم کیلئے کیوں نہیں جاتے ہو پڑھتے کیوں سکول کیوں نہیں جاتے ہو سکول نوائے سکول نوائے کیوں سکول نوائے اچھا سکول نوائے سکول نوائے سکول نوائے سکول پی سیاں نستا جی شاہ سکول ویدان котором من سکول کل نوائے سکتا حضرت آپ کہچسنا چینی سکول چینی سکول ویدان سکول نوائے سکول انتا ہوں مجھے کوئی دنست خیرات سکتا ہ ٹھابہ بار شبποι کسشتا سکول ہیں جون چ evident وقت شکر عام اسلام علیکم implementing انہم خان صاحب کیا کہیں گے ہمارے ان بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے کوئٹا شہر میں ایک تو وہ خیراتی لوگ ہیں جو خیرات مانگتے ہیں کاروبار بنایا ہوا اور ایک وہ بچے شہر میں نظر آ رہے ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں وہ ان کے گریل و مشکلات ہیں جن کی وجہ سے وہ روڈوں پہ نکل کر کوئی چیز بیچتے ہیں پین بیچتے ہیں کاپیاں بیچتے ہیں اور اس کے علاوہ پالش بھی کرتے ہیں ان بچوں کو کس نظر سے دے آیا اس کا ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کا مستقبل جو ہے تو ختم ہے تباہ و برباد ہے یہ تقریباً پچاس ساٹھ پرسنٹ حقیقی لوگ ہیں جو مجبوری کے وجہ سے غربت کے وجہ سے روڈوں پہ نکلے ہوئے اس میں سے اکثر یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے باپ وغیرہ نہیں ہوتے کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی سسٹم نہیں ہوتا یہ پچاس پرسنٹ اگر بغیر تعلیم کے بڑے ہوکے اس شہر میں نکلیں گے تو ان کی وجہ سے شہر میں ایک تو ان کی زندگی تو ایسی برباد ہے ان کی وجہ سے ان کو لوگ ایسے ٹریکوں پہ ایسے استعمال کے لئے لے کے جاتے ہیں کہ ان میں سے جو نا چوری ہونڈا گردی دہشت گردی اور ان میں سے اکثر منشیات کے وہ جو نا شکار ہو جاتے ہیں یہ بچے اکثر منشیات کے شکار ہو جاتے ہیں ان کے اگر صحیح ٹریک ان کے لئے اگر اداریہ کائم نے کیا ان کے لئے سپیشل ادارہ کا امکیج ایڈوکیشن ان کے لئے ہیلتھ کا سسٹم بنا جائے ان کے ریایش کے لئے کوئی ایسا ادارہ بنا جائے جہاں بھی ان کو کھانا پینے اور رہنے کی سسٹم بن جائے یہ ان کے صحیح تربیت ملنے کی وجہ سے شہر میں بہت ساری خرابیاں ختم ہو جائے گی اور اگر ان کو تربیت کے لئے ان کے ان کو سسٹم نہیں بنا کے دیا تو ان کے وجہ سے شہر میں اتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے کہ کافی لوگ ان سے پریشان ہوں گے ان کے زندگ تو ایسی بھی برباد ختم ہے ہاں ناظرین وہاں سے میں اٹھ کے آیا یہاں پر ایک ٹیبل میں نے دیکھا اس ٹیبل پہ ہمارے ایک سینئر جنرلسٹ بھی بیٹھے ہیں والی آغا اکیلے بیٹھے میں میں نے سوچا کہ یہ کیوں دنیا سے بیزار ہے یہ کیوں کوئٹہ شہر سے بیزار ہے یا تو اس کے گھر میں گیز نہیں ہے یا پھر بجلی نہیں ہے یا پھر بچوں کی سکول کی فیز کا سوچ رہے ہیں یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے شہر میرا شہر جو تھا اس کو ایک زمانے میں چھو موٹا لندن کہا جاتا تھا اب یہ دعا دار شہر کیسے بن گیا یا پھر انسانوں سے زیادہ رکشے ہاں پہ کیوں پھرتے ہیں میرے خیال میں ایسے ہی کچھ سوچ رہا ہے پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم والی آغا سب کیسے ہیں شکر کرم اللہ کا کیوں بھائی ادھر بیٹھے ہو ایسے مسکین شکل بنا کے یہاں پہ دوپ میں بیٹھے ہو خیر اگر میں گیس نہیں ہے کوئی اور مسئلہ ہے یا پھر گیس کا بل زیادہ ہے یا بجلی کا بل زیادہ ہے یا شہر سے پریشان جو برشاہ صاحب پہلے تو میں کیٹو خیبر کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا سا پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو اچھے اچھے پیغامات دے رہے ہیں اچھے اچھے پروگرام دے رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پریشان تو میرے خیال سے آپ کے وزیر عظم سے لے کے ابھی تک سارے پریشان ہیں کیونکہ وہ بھی سیلیکٹڈ ہیں ان کو بھی حکم ملتا ہے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مسائل اتنے ہیں لوگوں کے اپنے مسائل پر بات کرے تو اپنے ختم نہیں ہوتے اگر شہر کے مسائل پر بات شروع کرے تو شہر میں اتنے مسائل ہے کہ میں کیا بتا ہوں کہ یہ دو چوکوں پر اگر آپ جائے تو باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں جس کا حکومت کو بتا بھی جاتا ہے یہ جو پشاور گداغر دوسرے سبون سے یہاں آتے ہیں اور مانگتے ہیں لوگوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو ٹریپک کے مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی انتظامیہ کی ناکامی ہے نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو تجاوزات کا مسئلہ ہے کوئٹا شہر کا تو کوئٹا حقیقت میں ایک چھوٹا سا جو جس طرح آپ نے بتایا کہ چھوٹا لندن اس کو کہتا تھا یا چھوٹا پیرس کہتا تھا اس کو اب پیرس کو اتنا بدنما کر دیا ہمارے انتظامیہ نے ہمارے اپنے لوگوں نے کہ پیرس کو تو چھوٹا یہ ایک جو دنیا کا بترین شہروں میں آج کل شمار ہوتا ہے ہر حوالے سے تجاوزات کے حوالے سے پلوشن کے حوالے سے دوسرے تیسرے حوالے سے تو یہاں پہ مسائلی مسائلی تو سوچنا تو پڑے گا ہمارے کیلہ اس لئے بیٹھا تھا کہ ہم سوچ رہا تھا کہ ادھر کیا بنے گا ہمارے شہر کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ کیوں ناکام ہے جس طرح یہ گداغر پشاور گداغر جس کو کہتے ہیں یہاں پہ آکے خیرات دوسرے صوبوں سے آتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں مارکیٹ میں بندہ جا نہیں سکتا اس کو پکڑ پکڑ کے دامن سے پکڑتا ہے کوڑ سے پکڑتا ہے واسکر سے پکڑتا ہے کپڑوں سے پکڑتا ہے کہ جی خیرات دے دو تو انتظامیہ کے کیا ذمہ داری بنتی ہے انتظامیہ جس طرح ایک دپا پہلے پچھلے گورمنٹ میں ہوا تھا ان لوگوں نے گداغروں کو پکڑنا شروع کر دیا تو اس میں پروپیشنل گداغر تھے ایک تو ہوتا ہے حقیقی مجبور لوگ جو نکلتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے چلو بھائی اس کے ساتھ اگر کوئی مدد کرے تو اچھی بات ہے کسی کے ساتھ ایک مدد ہو جاتا ہے لیکن یہ پروپیشنل لوگ ہوتے ہیں یہ دن میں آٹھ آٹھ دستہ سازار روپے کھماتے ہیں ان پر اسٹوریز ہم لوگوں نے کیے ہیں بہت زارہ کچھ کے لیکن حکومت تس سمس نہیں ہو رہا ہے حکومت کو باقاعدہ اس کا بتا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرپرست ہوتے ہیں باہر سے گاڑیوں میں لاتے ہیں ادھر چھوڑتے ہیں پھر رات کو دو بجے واپس لے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ روز میں کسی روڈ پی آ رہا تھا رات کو خواتین کڑے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گود میں ہوتے تھے اور بہرہ ایک بجے اتنی سردی میں کوئٹہ کی سردی میں اتنی ٹیمپریچر میں چھوٹے بچوں کو لے کے پیسہ مانگتا ہے روڈوں پہ اور اردگرد ان کے جو بڑے ہوتے ہیں اس کے جو پیشور لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹے ہوتے ہیں تو یہ باقاعدہ حکومت کو بتا دیتا ہے انتظامی تو بتے کے بل بوتے پہ چل رہے ہیں اگر بتانے دے تو یہ دو دن میں ختم ہو جائے کیا سمجھتے ہیں ادھر یہ چھائی بھی آ گئی ماشاءاللہ اور وہ بھی کھڑک چھائے تو چھائی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ذرا بتائیں کہ اس وقت لوگ جو ہے جس طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں گیس کی بلوں سے تھنگ ہے بجلی کی بلوں سے تھنگ ہے اس کے لیے کیوں اقداماتیں اٹھائی جا رہے ہیں حکومت کیوں خاموشی کا شکار ہے حکومت تو میرے خیال سے کسی اور کے اس پر چل رہے ہیں حکومت کے پاس اپنا کیا ہے پچھلے مہینے کے میرے اپنے گھر کا جو بل آیا ہے اگر میں آپ کو جو برشاہ صاحب بتا دوں تو آپ پریشان ہو جائے گے دو دن ہم نے گیس نہیں جلایا گر میں دو دن لیکن بل وہ آیا ہے جو ہم پورا مہینہ گیس جلاتے تھے اس سے ٹرپل بل آیا ہوئے تو اس طرح آپ نے دو دن بھی نہیں جلایا ہوگا گیس اور پھر بھی بل پورے مہینے کا کیا اور ڈبل ٹرپل آگیا ٹرپل آگیا بلکل تو یہ حکومت نے پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں اور ملک کو کس طرح لے جا رہے ہیں ملک کے اور عوام سے مجھے یہ گلہ ہے کہ عوام نکلتا کیوں نہیں ہے عوام مرہ ہوا کیوں ہے یہ جو شیخ رشید ایک زمانے میں بولتا تھا نا کہ اس نے ستو کا آیا ہے ستو والا عوام ہے یہ نکلتا نہیں روڈوں بھی ناگیز کی خلاف نکلتا ہے نابیجلی کی خلاف اب نیازی صاحب جو مرضی کرے یہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ گزشتہ روز ایک بندہ بول رہا تھا ہو نیازی کا بہت سے دائی ہوگا کہ اگر ایک آزار روپے کا کلو چنی ہو جائے تو پھر بھی ہم خریدے گا تو ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے اس پر یہ کر سکتے کہ اس پر لانت بیچ سکتے اس کے مہنگا کرنے والے جی شکریہ جی بڑی مہربانی آہ لوگ جو ہے وہ تو ہے ہی پریشان لیکن ہمارے صحافی ہزارہ جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو چکے ہیں آہ تو لیتے ہیں ایک چوٹا سبریک بریک کے بعد آتے ہیں کیونکہ چھائے گرم گرم چھائے آئے گی اور موسم ٹھنڈا ٹھنڈا اور سوہانا اور ساتھ میں دوپ نکلی ہوئی ہے گرم گرم تو ابھی اگر چھائے پیا جائے تو بہتر رہے گا لیتے ہیں ایک چوٹا سبریک بریک کے بعد آتے ویلکم بیک ناظرین احوال بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر خوش حامدید کہتے ہیں موضوع ہمارا آج کوٹا شہر میں بیکاری ان کے حوالے سے جو غیر قانونی طور پر دوسرے علاقوں سے آکے یہاں پر بیکاری بن کر خیرات مانگتے ہیں اور ساتھ میں وہ بچی بھی شہر میں موجود ہیں جو حقیقی معنی میں ان کی پرابلمز موجود ہے لیکن حکومتی سطح پر ان کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا تو میرے ساتھ ایک عالمی دین کڑا ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے اسلام اور ہمارے جو حدیث تھی نبی اکرام سے زیادہ موجود ہے صحابہ کرام کے حکامات موجود ہے اس کے علاوہ جو اماموں کی حکامات موجود ہے کیا سمجھنے شہر کو دیکھتے ہوئے اور ان حدیث لوگ اور حکامات کو دیکھتے ہوئے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کس حوالے سے بیکاریوں کی حوالے سے امن و امان کے حوالے اسے ویکاریوں کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زکاة اپنے اقربہ کو دیا کرے اور صدقہ و خیرات اپنے اقربہ آپ کا ایک رشتہ دار ہے قریب ہے اس کا انکم تیس ہزار روپے ہے تو تیس ہزار بہت بڑی تنخواہ ہے لیکن اس کا خرچہ جو ہے وہ چالیس ہزار ہے تو آپ اس کے ساتھ خیرات تعاون یعنی صدقہ سب کچھ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں بیکاری بن کے ہر چورنگی پر کڑے ہوتے ہیں اور ہر گاڑی کی ششہ کٹ کراتے ہیں اور پاؤں پکڑتے ہیں منت کرتے ہیں اس کو دینا نہ ثواب ہے نہ اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہوتا ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت خود ایک ادارہ بنائے اور ان کا رکھتام کرے چورنگیوں پر لوگوں سے کہے کہ بھئی اس کو مت دیا کرے کیونکہ ہم دیتے ہیں اس کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کاروبار کی نیت سے ہم سے لیتے ہیں یا واقعی اس کی گھر میں غربت ہے ان کی گھر میں مجبوری ہے بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ پچانوی فیصد لوگ جو ہے یہ بکاری باہر سے جو آئے ہوئے ہیں یہ کاروبار کی نیت سے آئے ہیں البتہ پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہے غریب ہے وہ شکل سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے یا کوئی بڑی عمر والی عورت ہے اس کو اگر آپ دے دے بے شک اس میں ثواب ہے لیکن پچانوی فیصد جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں جو دیشتگردی کر رہے ہیں شہر کے اندر ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں ان کیلئے دین اور اسلام کیا فرماتا ہے دیشتگردی تو انسانیت کے خلاف ہے دین اسلام چھوڑ دو کوئی مذہب دنیا میں ایسے نہیں ہے جو دیشتگردی کی اجازت دے اسلام تو سب سے بالا مذہب ہے ابھی میں اس کا ایک چوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جوب میں جو مندر سکول تھا یعنی جب سے برطانیہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس وقت سے یہ مندر سکول تھا اب تین چار دن پہلے ہمارے مولانا اللہ حداد صاحب کا کھڑ مدزل العلیہ نے یہ سکول کی چھابی مندر کے جو بڑا ہے ذمہ دار ہے اس کے حوالے کیا کہ بھئی یہ آپ کا مندر ہے کیونکہ اسلام اقلیت کا بڑا احترام کرتا ہے بہت خیال رکھتا ہے تو ہمیں یہ ہونا چاہئے کہ جہاں بھی بھی اقلیت ہو انسانیت کی بنیاد پر اس کا خاص خیال رکھا جائے گا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ نہیں سکھاتا ہے کہ جا وہاں پہ کوئی حملہ کرو یا زمین قبضہ کرو بم اڑا دو دیشت گرد کرو فائرنگ کرو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام علیکم مولانا سب پورا نام کیا ہے میرا نام مفتی یایاخ روٹی مفتی صاحب مفتی صاحب کیا کہیں گے اس وقت اگر ہم شہر کو دیکھیں یہ وہ شہر تھا جس کو چھوٹا لندن یا چھوٹا پیرس کہا جاتا تھا لیکن ابھی تو بدبخت یوں کا گھڑ ہے آبادی بھی زیادہ ہو چکی ہے پولوشن بھی ہے یعنی ماحولیات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ماحول بھی خراب ہے اور ساتھ ساتھ میں ماحولیات کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں یہی بھی ماحول میں آتا ہے کہ اتنی سارے خیرات مانگنے والے یہاں پر آتے ہیں دوسرے بیکاری جو ہے وہ آتے ہیں تو اس کو اسلام دینی اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے دینی اسلام میں عوام الناس کے لیے اللہ اور رسول نے بہت اچھے انداز پہ دینی اسلام کے چوکات میں دینی اسلام کی روح سے مخلوق کی خدمت کو بہت سرہاں گیا ہے حضور السلام کا ارشاد مبارک ہے خیر الناسے میان فا الناسے بہترین انسانوں میں سے وہ ہے جو دوسروں کو پائدہ پہنچانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور دوسروں کے حقوق بجا لاتے ہوئے دوسروں کا پکر کرتے ہیں اڑوس پڑوس میں ہو اطراب میں ہو یہ مخلوق خدا ہے ایک حدیث شریف کی حوالے سے فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے کمبے میں وہ بہتر لوگ ہوتے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچائی کرنے پہ آتے ہیں تو وہ لوگ بہت سزا کے مستحقے اور بہت برے لوگ ہوتے جو اللہ کے مخلوق نہ خیر چاہتے ہیں بلکہ ان کو شر پہنچانے پہ لگے ہوتے ہیں آج کل جو میڈیا میں شر و پساد ہے مسئیبت پریشانی ہے وہ دراصل ایک دوسرے کا فکر نہیں ہے مخلوق خدا کا فکر نہیں ہے اگر مخلوق خدا کا فکر ہو جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتا ہے ایرہمو من فی الاردی ایرہمو کم من فی سمائے کہ زمین والوں کا فکر ہونا چاہیے اگر زمین والوں پہ رحم کرے تو آسمان والے تمہارے اوپر رحم پرماتا ہے ٹھیک ہے امر جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو جو غیر کانوی طور پر سندھ اور پنجاب سے یہاں پر خواتین آتی ہیں بچے پکڑے ہوتے ہیں دوپ میں اور بارشوں میں یہاں پہ روڈ کی اوپر ان کو لٹھایا ہوتا ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمائے آئے ہیں یہ حقیقی خیرات والے ہیں یا پھر کاروبار بنایا ہوا دراصل آج کل شروع پسات کا زمانہ ہے اس طرح کا شروع پسات بھی پیلائے جاتا ہے کہ لوگوں کی بیزتی یہ دراصل بہکاری لوگ ایسے ٹھولا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بیزت کروا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلی پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ علی خیر حضرات دل کے صدمے سے وہ جب دیکھے کہ پٹ پات پہ ہوتا ہے یہ بچارہ عورت ہے بچارہ یتیم ہے ان کے نظر میں وہ بچارے لگتے ہیں اور حقیقت میں اور کچھ ہوتا ہے اللہ کو علم ہے کہ کس نے اس کو یہ شعبہ دیا ہوا ہے اس کام کے لئے کس نے امادہ کر چکا ہے لیکن اللہ ان کو ہدایت دے دراصل یہ سارے پسادات بے روزگاری کے ہیں حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو روزگار دے یہ تیم خانے بنائے اور غربہ کے لئے بندوبس کرے زکاة کا جو حصہ ہے کوٹرہ ہے وہ اصل مسرب پہ لگائے تاکہ لوگوں کی غربت کا شرح کم ہو سکے اور اور اہل خیر حضرات کو بیچ آئے کہ طلب اور تلاش کے ذریعے سے اصل مسرب کے لوگ تلاش کرے یہ جو پٹپات پہ ہوتے ان سے پوچھے کہ کس نے آپ کو ادھر لیا اگر واقعی آپ لوگ غربت کے شکار ہیں تو ان سے وجہ پوچھے کہ کس وجہ سے آپ اس مجبوری پہ سوال کرنے پہ مانگنے پہ مجبور ہوئے ورنہ اگر پتہ لگے حقیقت معلوم ہو جائے کہ وہ اچھے گرانے سے تعلق رکھتے یہ گر میں کچھ ان کے پاس ہے لیکن کاروبار بنائے ہوئے ان کو ہدایت کرنا چاہے تاکہ اس کام سے باز آ جائے ورنہ ان کو سزا دینا چاہے بڑی مہربانی شکریہ مفتی صاحب کی آپ نے باتیں سنی میں یہ بتاتا چلوں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مقصد تقریباً یہی ہے کہ مسلمان آپس میں جب اکٹے ہو جائیں گے باجماعت نماز میں تو یہ واحد ذریعہ کہ یہاں پہ اکٹے ہو سکتے ہیں تو ایک دوسرے کا آل آوال پوچھے اور آل آوال کے بعد جو ہے اگر کسی کو حیل پہ مدد کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ مدد کی جائے خواہو بیمار ہے گھر میں اور کوئی مسئلہ ہے ان کا مسئلہ حل کرنی کیلئے اقدام کیا جائے لیکن یہ ہم لوگوں میں بدبختی سے یہ چیز نہیں ہے بس نماز پڑھ کے بس پٹو ڈال دیتے بس پھر واپس اپنے دکانوں کو باگ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے کربار یا دیگر چیزوں کی پیچھے لیکن ہم ان حکامات کو پورا بجا نہیں لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگر دیکھا جائے اگر اس کی اوپر عمل ہو تو میرے خیال میں میرے شہر میں یا میرے علاقے میں یا پورے پاکستان کی دیگر علاقوں میں اس طرح بدبختیاں سامنے نہیں آئیں گی اور دوسری جانب جو جس طرح لوگوں نے بات کی بچوں کے حوالے سے خواتین کے والے خیرات کے حوالے سے خیرات ان کی اوپر فرض ہے جو حقیقی معنوں میں ان کا مستحق ہو اور یہ جو روڈوں پہ گلیوں میں کوچوں میں پھر رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں نہ تو یہ مستحق ہے اور بلکہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے اس میں بہت بڑا مافیا شامل ہے جس کی روکتام جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومتی ادارے جو ہے وہ خاموشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یعنی اس کی لئے اگر اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو اور بدبختیوں کے ساتھ ساتھ دہشتگردی اور ساتھ میں جو ہے نشی جو لوگ ہیں منشیات اور فروشی اور دیگر جو مسئلے مسئلے اس میں کافی اضافہ ہوگا تو ناظرین اس پرگرام کا پہلا پورشن تھا کوئٹا شہر میں خودساختہ بیکاری یعنی کاروباری بیکاری جو ہے ان کے حوالے سے تو آپ نے یقیناً آپ لوگوں کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی ابھی دوسرے پورشن میں ہمارا نمائندہ حمید اللہ شیرانی جیل روڈ ہودہ پہ وہاں پہ کڑے ہیں وہاں کے مسئل پوچھنے ہیں کہ وہاں پہ ایسے کونسی مسئل ہے جو حل طلب ہے جی حمید اللہ جی بالکل جابر شاہ صاحب جس سے آپ نے ذکر کیا ہے آج ہم ایک بار پھر کوئی ٹھائے کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جو زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم ہے زندگی کے اس بنیادی سہولیات میں سے پانی بجلی گئے صحت تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی یہاں پہ کئی مسئلے مسائل ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہودے کی یہ ہودہ کہا جاتا ہے اس سے ہودہ جیل کے نام سے بھی مشہور یہ علاقہ تو یہاں شہر کی بڑی آبادی یہاں پر موجود ہے آج ہم یہاں پر موجود ہیں یہ ہودہ جیل روڈ ہے یہاں پہ یہ ایوب سٹیڈیم کی جانب یہ راستہ جا رہا ہے تو یہاں پر موجود ہیں چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین اس وقت ہودے روڈ پہ ہمارے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم آج بھائی اسلام کیا مسئلے مسئلے آپ لوگوں کے ہاں اسلاح کی جام ساب کی حکومت میں روڈے جام جام ہیں لاغے وقت دا روڈے جام آپ اگر اردو میں تھوڑا بات کر لیں بس یہ روڈ جو اسی وقت سے جام ساب کے وقت سے رہے کمال کے وقت جو آگے تو ہر جام ہوگی ہے مشکلات تو یہ بھئی ایک تو گیس کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ روڈ بلاک ہوتے رشکش ہوتے دوسرا مہنگای اتنا بڑھ گئے کہ بالکل عوام پریشان ہے تھوڑا سستائی ہو جاوے عوام بھی کہا سکے نہ تکانوں کا کرایے کوئی دے سکتے ہیں نہ مکانوں کا کوئی کرایے دے سکتے ہیں پیٹرول مہنگا ہے تیل مہنگا ہے سب کچھ مہنگا ہے تو اس میں لحظہ یہی ہے کہ تھوڑا سستائی بن جاوے عوام بھی خوش ہو جاوے سارا ملک خوش ہو جاوے لوگوں کا گیس بجلی سب کچھ کا حل نکل جاوے آپ لوگوں کا یہاں سے منتخب شدہ ایم پی اے یا منیسٹر کونے یہاں پہ تم لوگ کا منیسٹر جو ہے سردار اختر محمد صاحب ہے سردار اختر محمد صاحب ہے اور عدر رزاک عدر رزاک صاحب ہے پھر یہاں پہ عدر خدابش صاحب ہے تو لحظہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ یہی مانگتے ہیں کہ عوام خوش ہو جاوے عوام کے لیے سستائی بن جاوے سب کچھ مہنگا ہے سب لوگ پریشان ہیں ار چیز کے لیے کوئی دال بھی نہیں لے سکتے پہلے گوش کاتا تھا ابھی لوگ دال کاتے تو دال بھی ابھی جو بھی اتنے مہنگا ہو گیا کہ اس کا بھی لوگوں کا حوص نہیں ہے غریب اندھا کیا کھا لے سمجھ گیا تو اس چیز میں ہم لوگ کا لائزہ یہی ہے کہ کوئی سستائی بن جاوے عوام خوش ہو جاوے اور کچھ ہم لوگوں کو نہیں ہے بس ہم آمانہ آمانی ہے بس ہم لوگ مانتے ہیں کہ بھئی کوئی سستائی ہو جاوے لوگ خوش ہو جاوے کہ واقعی بھئی سستائی ہو گیا مہنگا یہ بہت عد سے بڑھ گیا ہے کہ لوگ ایسا غریب لوگ ہیں کہ اس کے گھر میں خوشک روٹی بھی نہیں ملتا ہے ابھی آٹا دیکھو آٹا پہلے تو تھا یعنی کہ آٹھ سو روپے کم لوگ کو ملتا تھا ابھی ایک آزار پچاس سو پہ کم لوگ کو پچیس بیس کلو ملتا ہے پانی کی سوریہ تال برا ہے گیس کا برا ہے بجلی کا برا حال ہے اور آپ کو پتا ہے مہنگا یہ اتنا چھڑ گیا ہے سر پہ کہ پوچھو مت ایک چیز لے ہو تو دگنائی اوپر جاتا جا رہے سید تو حکومت واقس ہے اور ابھی جو موجودہ حکمرانی ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں سن سے مطالعہ یہ ہے کہ بھئی کم سے کم مہنگای کو نیچے لائے جائے اور غریب عوام کو جتنے سہولات دیا جائے تو وہ بہتر رہے گے انشاءاللہ اسلام علیکم بھائی آپ بتائے کیا مشکلات آپ لوگوں کے صحت کی کیا صورت ہانی ہاں اس علاقے میں صحت کی تو سر بہت زیادہ مسئلہ مہنگای کی وجہ سے غریب عوام میں اپنا آسیت کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے سرکاری ہسپٹل میں بھی جاؤ ایسے برا حال ہے پراویٹ کو تو انسان سوچ بھی نہیں سکتے غریب عوام میں تو آپ نے جس کو ور دیا ہے کیا اس کو معلوم ہے وانڈ دیا ہے لیکن اتنے زیادہ تواجہ نہیں دیتے غریب عوام پہ جہاں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیٹو نیوز کی توسط سے بس یہی پیغام ہے کہ بس مہنگای کم کرے بہت زیادہ مہنگای ہے ایک تو اپنے گھر کے خرچات بنا پورا نہیں کر سکتا ہے اور پھر بیماری اور یہ وہ کھام پورا کر سکتے اسلام علیکم بھائی اسلام بھائی جان کیا مسئلہ مسائلہ آپ کا تو یہاں پہ دکان بھی ہے تو کیا مسئلہ بجلی کے حوالے سے کیا صورتی آلیا یار بجلی کا بلے کافی آ رہا ہے لوگ بھی پریشان ہیں ہم لوگ تو ویسے پریشان ہیں لیکن لوگ کافی پریشان ہیں ہم لوگ تو بلے جمع کرتے ہیں ہر لوگوں ہر گھر کا بلوں میں کہیں انہوں نے کافی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں یہ تو عمران خان جب اپنے دور جب دور اکومن میں نہیں تھا تو اپنا کانٹینر میں کڑاؤ کے بلے جلاتا تھا آج کان گیا آج اس کا دورہ چل رہا ہے لیکن بلے انہوں نے بڑھا دیا ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا غریب کا بس سے باہر ہے آپ بل جمع کرتے ہیں ہر مہینے جی جی بالکل جمع کرتا ہوں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ بل زات ہے آپ کے بل تو زیادہ انہوں نے ٹیکس بڑھا رہی ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ام اپ کا کرزے ہیں ان کا کرزے تو بڑے لوگ آ رہے ہیں ہم کیا کریں ہمیں تو مطلب آپ کا مقصد یہ ہے کہ تبدیلی کے نارے والوں نے تو کوئی تبدیلی نہیں لائی نہیں نہیں کوئی الٹا ہے تبدیلی کے تباہی کی طرف لے گی ہم لوگ تو تو آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ تو میں نے امران خان کو دیا تھا پھر آپ کیوں اس کار ہونا رہے ہیں بس میں نے بڑا غلطی کر لیا یہ آپ نے مان لیا نظرین اسوائی نے تو ووٹ پاکستان تیری کے انصاف کو دیا ہوا تھا جب حکومت بننے سے پہلے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم سبز باغات بنائیں گے اور یہ دکھائیں گے وہ کریں گے لیکن اب اس طرح لگ رہا ہے کہ انہی کے اپنے لوگ جو ہے ان سے ناراض ہیں اور یہ پشیمان ہے کہ ہم نے ووٹ کیوں پاکستان تیری کے انصاف کو دیا کیونکہ تبدیلی کے جو نارے تھے وہ بالکل نارے کے نارے ہی رہ گئے ہم اور ادھر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں حج صاحب آپ کیا بتائیں گے بازی بجلی کیا مسئلہ ہے ہموں کا یہ ہدے میں تقریباً آٹھ گھنٹے تو دن کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں صبح آتے ہیں تو بجلی نہیں ہے کام شروع کرتے تو بجلی نہیں ہر گھنٹے کے بعد بجلی جاتی اور تین گھنٹے کے بعد آتی ہے سارا دن بجلی نہیں ہے پانچ بیچے کے بعد ہمیں بجلی ملتی ہے تو رات کو ہم کام نہیں کر سکتے اور سارا دن بجلی نہیں ہوتی ہے آپ بزرگ لگ رہے ہیں ما شاء اللہ کیا عمر ہے آپ کا تقریباً سکسٹی ہے سکسٹی ہے سکسٹی میں آج سے سکسٹی سال پہلے کا کوئٹا کیس طرح تھا آپ کوئٹا کا پور امن تھا خوشحال تھا ابھی اس سے پور امن بھی نہیں ہے خوشحالی بھی نہیں ہے تنگ دستی زیادہ ہے وہ خوشحالی وہ امن کس طرح لوٹ آئے گا بس یہ تابی قومت ہی کچھ کر سکتی ہم تو بچہ ری کیا کرے گی ہواب نے تو اپنا محنت کا بچے پالنے ہیں وقت کا پہیاں چلانا ہے کہ نہیں تو ابھی گورنمنٹ کو توفن کرے تو پھر ہی آگے بات کرتی کہ نہیں تو بجلی کا ہی ہماری رکیشت ہے کہ عدے میں خاص کر کر تو یہ ہمیں بہت پریشانی ہے کیونکہ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں جب ہم دن کو کام نہیں کریں گے رات کو ہم نہیں کام کر سکتے اسلام علیکم حج صاحب علیکم حج صاحب حج صاحب کیا کہیں گے آپ آپ یہاں کرینے والے ہیں جی میں یہاں کا مقامی باشندہ ہوں ماشاءاللہ آپ مقامی باشندہ بھی ہو آپ کو بہتہ رہا کہ مسئلہ مسائل کا پتہ ہوگا تو ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہاں اصلی جو جنون مسئلہ مسائل جس کو حل کرنا چاہیے وہ کون سے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ بڑی بات جو ہے نا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے لوگوں کو روٹی کھانے کے لئے نہیں ملتا ہے روزگار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے روزگار ہے بھی نہیں ہے اور علاقے میں پانی کا مسئلہ بھی ہے روڈ کا بھی مسئلہ ہے گیس کا بھی مسئلہ ہے اس دورہ حکومت نے تو لوگوں کو مروا دیا بسا اس کو کٹ نہیں چھوڑا ان کے لئے مہنگائی آپ کے سامنے ہے آٹھا اس طریقے سے اٹھارہ سو روپے کا تھا ابھی ستہائیس سو روپے کا ہو گیا دو سو پین تالیس روپے کا گی ہوا جو ایک سو پندرہ روپے پتا ہو دو سو پین تالیس پہ پہنچ گیا چینی ہے پچپن روپے کا تھا تو اب جو انا اسی بیاسی روپے پہ آ گیا ٹیکسز ہے یہ ہے وہ ہے تو کاروبار نہیں ہے تو سب کو مروا نہ چاہتا ہے گورنمنٹ بھائی بھوک سے مر جاؤ یہ کس سر آپ کے ذہن میں آپ کے خیال میں کس سر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ساری مسئلہ حال ہو جائے آپ لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اس بندے نے کبھی یہاں کا روح کیا ہے کبھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل سنے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اس کا اپنا جو ہے نا ٹی ای ڈی یہ لگ رہا ہے وہ قومی سمبلی کا ممبر ہے اور اس وقت ڈپٹی سپیکر ہے قومی سمبلی کے اندر اس کا اپنا ٹاٹ بات ہے اپنے عزیز حقارب کو چانت ہے اس کو باقی لوگوں کا کچھ بھی کوئی حال نہیں ہے جس دن سے عمران خان صاحب آ گیا ہے تو لوگوں کو ابھی مروان چاہتے ہیں بھوک سے نہ کپڑے ہیں نہ راشن ہیں نہ کچھ ہیں بس یہ یہ صرف اخباری بیانات ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں ہے نہ اونے کا امکان بھی ہے نا امید والی واپس ہے عزیز صاحب نے تو ہمیں بالکل حیران کر دیا یہاں لوگوں کا کوئی پرسانی حال نہیں یہاں پہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں یہاں کے منتخب شدہ جو نمائندگان ہیں وہ ان لوگوں کو پتہ تک نہیں کہ یہاں پہ کون سے مسئلے مسائل ہیں عزیز صاحب نے تو اس طرح باتیں کہ اکیناً حیرانگی کی باتیں ہیں کہ یہاں پہ روزگار سے لے کر صبح اور شام کی روٹی تک بچوں کے سکول کی فیسون تک گیس پریشر کی کمی بے روزگاری پانی کی کمی اور اسی طرح مزید اور بھی یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں تو یہ سب ان لوگوں کے یہ صرف کوئیٹہ کے یہاں جتنے بھی علاقے ہیں پشن آباد، خروٹی آباد، سمونگلی ہیں سبزل ہیں، سریاب ہیں ایوب سٹیڈیم کا علاقہ ہے جناٹر، شاباسٹر یعنی پورے کوئیٹہ میں ہی سورت آلی پانی کا بلکل تو کلات ہے یہاں پہ تو چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں ناظرین ایک دکاندار کے پاس آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس کی دکان میں بلکل اندھیرہ ہے لائٹ بھی نہیں ہے نقصان ہو رہے ہیں بائیس روپیہ آٹے میں سولہ سرپے گی میں دوہزار روپے پیٹرول میں ایک غریب گرد سے کم از کم دس ہزار روپے ایکسٹرہ جا رہے ہیں امنا خان صاحب کے آنے سے ایک غریب آدمی کا اتنا نقصان ہو رہا ہے اور باقی جو بڑے گرانے ہیں جن کے خرچے زیادہ ہیں ان کا تو لاکوں میں نقصان ہو رہا ہے اس کے آنے سے صرف مہنگائی ملا ہے ٹینشن ملا ہے بے روزگاری ملا ہے اور کچھ بھی نہیں ملا سارا دعوے اس کا جھوٹے اور اس نے خود بولا تھا کہ بل پاڑ دو جمع نہیں کر رہا اپنے دور میں اب ہم لوگ بھی بل پاڑ رہے ہیں جمع کر نہیں سکتے پیسے ہیں نہیں گیس کا بل آتا ہے ملنے کے تیس ہزار چالیس ہزار جمع کے در سے کریں مجبورے پانیں گے اور کیا کریں گے اور ہم کیا بولیں اس کے بارے میں آپ یہاں کے رہنے والے ہیں تو کیا مسئلہ مسائلہ آپ لوگوں کے اور آپ دکاندار بھی ہیں یہاں کیا مشکلات ہیں سب سے بیسی جو مسئلہ ہے وہ لائٹ لوڈ شیڈنگ کا لائٹ کا بہت مسئلہ ہے درواز مسئلہ تو اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن میں ہم لوگوں کے دکانداری کا ٹائم اس نے آپ دیکھ رہے ہو فل اندیر ہے درواز مہنگ آئی کے حوالے سے بھی کافی مسئلی مسئل ہے لیکن وہ پر ایک لمبا پروسس ہے پسلی حکمتوں کے سب دیکھا جائے تو اس حکمت کو یہ سب کچھ مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے اور میں کیا کوں اور کس حوالے سے کوں آپ کوئی سوال تعلیم اور پانی کا روڈوں کی کیا صورتی حالی سوالے سے نہیں پانی صحیح ہے روڈوں کا بھی صحیح ہے تعلیم کے حوالے سے بھی سب کچھ صحیح جا رہا ہے اسلام علیکم بھائی بھائی آپ بتایا آپ لوگوں کی کیا مسئلہ مسئلہ ہیں ماشاءاللہ سے گیس پہلے تو سردیوں میں بالکل نہیں تھا ابھی تھوڑا چھوڑا چل رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے شکر ہے بس کیا کریں پاکستان نیا پاکستان ہے اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سب جی آپ لوگ مطمئن ہیں کیا نئے پاکستان سے مطمئن ہیں بس شکر ہے انشاءاللہ تبدیلی آئے گا عمران خانے کا ابھی مہنگائی کمر توڑ دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سستائی بھی لائے گا حکمت کے دو سال تو پورے ہو گئے ہیں بلکہ پورے ہونے والے ہیں تو بھی تک مہنگائی کمر کیوں نہیں توڑا گیا انشاءاللہ توڑا جائے گا انشاءاللہ 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 کہیں گے انشاءاللہ گر ہو جائے اچھا ہوگا ایک اور بھائی آپ بتایا آپ لوگوں کیا مسئلی مسائل مسئلی مسائل تو بہت ہے ہم پر ہمارے علاقے کا نہ پانی ہے نہ کیا نہ گلی کا نظام اچھا نہیں ہے روڑوں کا نظام اچھا نہیں ہے یہ ہمارے گلی کا حال ہے تو اس وجہ سے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے ایم پی او سے کہ ہمارے سہولات کو واقعا کمیٹی ملٹن کارپریشن یا صفائے کنے والے آتے ہیں کہ بھی نہیں نہیں آتے پہلے تو پہلے آتے تھے ابھی نہیں آتے کیونکہ بہت لوگ یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں آج کل بہت رشوت چل رہے ہیں کوئی پیسی دے کر اپنا کہنا میں ڈیوٹی پہ کوئی اور رکھتا ہے وہ نہیں آتا اس وچہ سے آج ہمارے آلاتی ہے آپ کے سامنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ ان سے یہ گزارش کرتے کی بھی ہمارے جو علاقے ان کا خاص خیال رکھیں ابھی ایم پی او سے بھی گزارش کرتے کہ ہمارے مطلب جو گلیوں کا پانی کا نظام ہو گیا اور گیس کا ان سے ہمیں وہ کروا دی ہمارے مشکلات یہ ایک تو پانی کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں گیس کا بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں اور یہ کچھرہ سب سے بڑا جو یہ کچھرہ آپ کو نظار آ رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے لئے بس باقی تو واقعی ہے اور کیا بس مہین چیزیں یہی ہیں یہ مسئلہ حل ہونے چاہئے کہ آپ کیا سجیشن دیں گے کیا مشورہ دیں گے اپنے منسٹر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہئے منسٹر صاحب کو یہ نالا آپ کے سامنے یہ نالا اس میں صفائی ہے تو کافی عرصے سے اسی طرح پڑا ہے یہاں سے بیماریاں پہل رہی ہیں مختلف قسم کی بیماریاں آپ کے سامنے تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ بھی صاف ہو جائے ہمارے جو گیس کا اور پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی عل کیا جائے ہمارے مسئلہ یہاں گیس کا اور پانی کیسے اللہ تم لوگوں کو پانی نہیں ہے یہاں پر ایک کچھے مچے ہمارے آلوکی کا محل خراب ہے بلکل ہم سامنے سیسے ہمیں چاہیے ہمیں تعلق دے آبادی دے آپ لوگوں کے سکول کا کیا سورتحال ہے کونسی سکول میں پڑھتے آپ ماشاء اللہ ریزانی سکول میں پڑھ رہا ہوں ایٹ کلاس میں اس بار پیپر دے انشاءالتا ہے اس پاس ہو کنال کلاس میں جاؤں گا ماشاء اللہ آپ کو پاس کرے تو بلکل آپ اس سورتحال سے تنگ ہے پانی کا کیا سورتحال ہے گیس کا یہاں بھی کیا سورتا ہے گیس بھی ایک دن ہوتا ہے دو دن تین تین نہیں ہوتا ہے ہم لوگ پاپاٹ سے ہم لوگ روٹی موٹی پکاتا ہے ہم لوگ سانس مانت کنالی سار بند ہوگے گھر میں شہر انکوشک بھائی آپ کیا کہیں گے آپ لوگوں کی کیا مسئلے مسائلے ہم لوگ بس یہی یہی مسائلے ہے گیس بھی نہیں ہے اجلی بھی نہیں ہے سب فل پر رشان ہے آپ حکومات بلوچتان سے کیا مطلبہ کرتے ہیں ہم لوگ بس یہی وہ کریں گے کہ ہمیں گیس بھی دے بجلی بھی اور اچھا سفر اولت بھی دے جی بھائی آپ بتائیں آپ لوگوں کی کیا مسئلے مسائلے اس علاقے کا ہمارے تقریبا پانچ چھ سال ہو رہے تقریبا یہ سرک نہیں بن رہا ہے اور یہ جو نالی گر گیا ہے اس کا جو اس کو بھی تقریبا میں چھٹی کراس میں تھا یہ گر گیا تھا اس ٹیم سے اس ٹیم سے یہ بنا نہیں بنایا گیا فنڈ آتے ہیں یہ فنڈ فنڈ سے سارے کاتے ہیں اس نالی کے فنڈز آتے ہیں چھے پانچ سالوں سے بھی تک نہیں بنایا گیا ہے کیا وجہ ہو سکتے ہیں پتن بزی بزی سارے پیسے کاتے جب ادھر فنڈ تو سارے آتے ہیں بزی سارے پیسے ادھر ادھر شاٹ کرتے ہیں بڑی مربانی ناظرین جس طرح اس بھائی نے ذکر کے یہ ایک بڑا نالہ ہے آپ پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کے مطابق کہ یہ پانچ سات سالوں سے اس کے لئے فنڈز تو آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں کا جو زموار شخص ہے اس نے یہاں کے سارے فنڈز جو کہے ہوئے ہیں تو ابھی نالے کا یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نزدیک قریب آبادی بھی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنے مشکل میں زندگی گزار رہے ہوں گے ہمارا کاروبار ہے نہیں صبح سے بیٹھا ہے تو ایک ہزار بھی نہیں کمایا ہے یہ عمران خان کی مہربانی ہے اللہ کی مہربانی سے ہمارا گری بھی ہدا نہیں ہے بجلی کا بل دیکھو دو ہزار رپیا اور جو گیس کا بجلی کا جو دونوں آتا ہے یقین کرو سولہ ہزار خالی گیس کا بل آیا ہے پانچ ہزار اگلے مہینے کا یارہ ہزار اس مہینے کا سولہ ہزار دیا ہے پہلے تو عمران خان بولتا تھا یار دودھ کتنے کلو لے رہے تھی بولتا ہے ہمارے ذہن میں تیس رپے کلو ابھی کتنے میں کر دیا ہے ایک سو بیس رپے کلو وہ گریب جاوے کدھر یار ہم میں تو یقین کرو سندھ سے آیا ہے سندھ سے آ کر بلوطان میں روٹی کرے گا ادھر بھی ایک ٹیم روٹی کھاتا ہے ایک ٹیم نہیں کھاتا ہے کوئی یقین بھی نہیں کرے گا یہی بات ہے بھائی جانا مارا تو جب آپ صبح سے شام تک یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں روزی کماتے ہیں جب آپ کا یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا ہے تو کس طرح گزارہ کتے ہیں مہینے کرو نہیں کرو عمران خان کو ہماری گزارہ سے تو کچھ ہمارے گریبوں کو لیے کرے یہ جو ٹیکسیں ذارے لگا دیئے وہ کم کرے یقین کرو ایک ٹیم روٹی کھاتا ہے ایک ٹیم نہیں کھاتا ہے رات کو کھاتا ہے جا کے پھر رات کو کھاتا ہے یہی ہمارا گزارہ ہے دس بچے ہیں کھانے والا ایک ہم بڑے دل کا پہلے مریض بھی آئے ہم پہلی بات یہ ہے تو ہم ریڈی کھیچ بھی نہیں زکتا ہے ریڈی بھی ہمارا بیٹا لے آتا ہے سید ناظرین یہ خود چاچا ہے بزرگ ہیں یہ ریڈی بھی نہیں کھین سکتا ہے اس کے دس بچے بھی ہیں خود بھی دل کا مریض ہیں اس کے مطابق کہ صبح سے شام تک کوئی خاص یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا ہے کوئی کمائی نہیں ہوتا ہے لیکن ان سب کے باوجود ہمارے جو بیلے ہیں وہ سولہ ہزار سترہ ہزار تک آتے ہیں حکومت پاکستان اور خاص کر وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو مسئلہ مسائلیں ان کو حل کر دیا جائے جو ایکسرا ٹیکسیز ہیں اخراجات ہیں یہ عام غریب کی بس کی بات نہیں ہے یہاں پہ سرمایہ دار بھی پریشان ہے عمران خان صاحب خود بھی پریشان ہے کہ میری تنخواہ کم ہے میری تنخواہ بڑھائی جائے لیکن ادھر دوسری جانب بلوشتان کے غریب عوام بلوشتان کو اگر دیکھا جائے ملکہ سب سے پسمندہ صبح ہے لیکن یہاں کے لوگ روزگار کے لئے تڑپ رہے ہیں ہمارا علاقہ جو ہے نا یہاں پر تعلیم بھی بہت اچھا ہو رہے اور صاحب کتاب یہاں پر اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ صفائی کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں صفائی کا یہ ایک دن میٹرپولٹن والے آ جاتے اور تین چار دن نہیں آتے تو اس وجہ سے ہم لوگ غیران ہیں ایک تو مہنگائی ہے مہنگائی اتنا ہے کہ پہلے دودھ کا کلو ستر سی روپے کا تھا ابھی دس روپے بڑھ گئے اور یہ جو ہم لوگ ان کا خوراک ہے پہلے بارہ روپے کلو تھا آج کل تیس روپے کلو چل رہے تو اس طرح نہیں ہوئے گا نا پھر انسان ایران ابھی کہاں جائے ان کا آتوں سے سال کئی کزار روپے بڑھاتے ہیں ڈپٹی میں کسی کے تنخواہے ایک کزار روپے بڑھاتے ہیں اور چیزیں تو ماشاءاللہ اتنا بڑھ رہے ہیں کہ انسان ایران ابھی کہاں سے پورا کرے غریب ہم لوگ تو پھر بھی شکر کرتے ہیں غریبوں کا کیا حال ہوئے گا بلال سرکار کو کچھ کرنا چاہیے مہنگائی کو تھوڑا کم کرنا چاہیے تو ناظرین ہم نے لوگوں سے یہاں پہ بات ہے کہ یہاں لوگوں کے بجلے کے پانی کے گیس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے مسئلے بھی زیادہ ہیں اور خاص کر یہاں ٹریپک کا نظام بھی درہم برہم میں یہاں سرکوں کے حالت بہت خراب ہے تو علاقہ میں کنونی ہی مطالبہ کیا ہی گزارش کی کہ اس پروگرام کے توسط سے علا حکم تک یہ پرغام پہنچانا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مسئلے مسائلیں ان کو پلفور حل کیا جائے جی جابر شاہ صاحب شکریہ حمید اللہ شیرانی احوال دے رہے تھے کوئٹا شہر کے جیل روڈ ہودے کا کوئٹا شہر کا جو جیل روڈ ہودا ہے یقینا یہ گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر مختلف مسائل موجود ہیں حتیٰ کہ میں یہاں تک کہوں کہ اس علاقے میں اسپیٹل تک نہیں ہے اور یہاں سے جب سیغل اسپیٹل مریض کو لائے جاتا ہے تو رستے میں ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے یا پھر اس کی مرض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے گنجان آباد علاقہ ہے سڑکیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں پانی جو پینی کا پانی ہے وہ بھی نایاب ہے اس علاقے میں اور ساتھ ساتھ میں جس طرح کے لوگوں نے کہا کہ گیس بجلی کا بھی بڑا فقدان ہے تو یقینا اس کے لئے حکومتی سطح پر اگر اقدامات اٹھائے جائیں تو بہتری ہوگی اور اس علاقے سے جو ووٹ لیتے ہیں جو سیاستدان ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس علاقے میں دولپمنٹ کی کے لئے اقدامات کریں تو تب جا کے اس علاقے میں لوگوں کو آسانیہ جو ہے وہ مل سکتی ہے تو دوسری جانب یقین ناظرین پہلے پورشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹا شہر میں ایک مسئلہ نہیں ہے ایسے ہزاروں مسئلے ہیں جو حل طلب ہے حکومتی سطح پر اس کیلئے اقدامات اٹھانے چاہیے لیکن نہیں اٹھائی جا رہی ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن جو ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہے ان کا ذمہ دار یہ بنتا ہے کہ یہ جو بیکاری اور غیر کانوی طور پر خیرات مانگ رہے والے اور لوگوں کو تنگ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ کرمینلز بھی ہوتے ہیں اس میں اور وہ بھی خیرات کے بہانی مختلف جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ سکتا ہے اس میں بمشم بھی رکھتا ہوگا اور ساتھ میں منشیات فیروش بھی اس میں پر رہے ہوتے خیراتی بیکاری کی شکل میں تو اس کیلئے بھی کوئی ٹوست اقدامات نہیں اٹھائی جا رہے ہیں اور بہت بڑی مایوسی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مایوسی نہ کرے اور آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ میرا شہر کوئی ایسا نمائندہ ضرور آئے گا جو کوئٹا شہر کی عوام کیلئے حقیقی معنی میں اقدامات اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بلوچستان کی دیگر ازلائے علاقہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی اچھی نمائند متخب ہو تاکہ عوام کی فلاہ و بیبود کیلئے اقدامات کریں ایسا قانون سازی کریں کہ عوام کے جو مسئلے ہیں عوام کے جو مسئلے وہ حل ہو سکیں اسی کے ساتھ میرے پرورگام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے احوال بلوچستان سے مجھا برشاہ اور ساتھی ریپورٹر حمید اللہ شرانی اور ساتھی جو میرا کمرمین ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ٹیم کے ساتھ ایک بال خان اور دیگر ٹیم کو دی جیگا اجازت اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھیجے گا موسیقی موسیقی